اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا محضبان عادل سمیجو آپ سے مخاطب ہوں میں آج جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ ایک بہت ہی وسیع اور ترین قبرستان ہے یہ قبرستان روڑی شہر سے تقریباً سورہ سے سترہ کلومیٹر کے واقعے پر واقع ہے اور یہ قبرستان تاریخی طور پہ قادربخ کے قبو کے نام سے جانا جانتا ہے یہ جو قبریں آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ وہ قبریں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے میر ٹالپور کے خاندان اور سید خاندان سے وابستہ ہیں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میرے آس پاس یہ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا ہوا ہے یہ وہ قبرستان ہے جو بلکل ہی حالی ریسنٹلی میں لوگوں نے تدفین کی ہوئی ہے اور لوگ یہاں پہ مدفون ہیں میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ قبریں ہیں جو ان لوگوں سے منسلک ہیں جو قادربخ کے نام سے جانا جانتا ہے یہاں پہ دو قبریں واقع ہیں اور یہاں پہ ایک قادربخ اور اس کی بیوی کی قبریں ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سفید رنگ کا کلن کیا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ قبریں ایک بڑے آدمی سے منسلک ہیں اور اس کے آس پاس آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبریں جو آج کل جو ہے زبون حالی کی حالت میں ہیں یہ قبریں انہی لوگوں میں سے ہیں جن میں سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں خاص طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ گول گمبت والی یا گولائی والی جو قبریں ہیں یہ عام طور پر عورتوں سے منسلک ہیں کہ جو عورتیں ان کی شرن میں رہی ہوں گی یا ان کے محرم میں رہی ہوں گی ان سے ریلیٹڈ ہیں اور جو تخت والی قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹے بڑیوں کی ہیں کچھ بڑوں کی ہیں وہ ساری قبریں جو ہیں مردوں کی ہیں اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک قبرستان کے اوپر یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ قادربخ کے کہا جاتا ہے کہ ان کا اباؤ اجداد ہیں جو یہاں پر مدکون ہیں تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان اس ٹیم ایک زمین کے طور پر دیا گیا جب میر سوراب خان ٹالپور جو ٹالپور ڈینیسٹی کے بڑے رولر تھے اور ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے جنہوں نے کوٹ ڈی جی کا کلاہ بھی بنایا اور مشہور ہوئے اپنے انصاف کی وجہ سے انہوں نے قادربخ کے نام پر یہ زمین خرید رکھی تھی اور قادربخ ایک ان کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھا جو ان کو ہسایا کرتا تھا اور ان کے لیے انٹریٹیمنٹ اور انٹیلیجنس ہر چیز پروائیڈ کرتا تھا تو ان کی یہ زمین اس کے نام کر دی جو ان کے بعد میں قادربخ کے قبرستان کے نام سے جانے جانے لگی ہے حالانکہ کچھ فاصلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اور قبریں بھی موجود ہیں جو میر سوراپ کھان کے قبروں کی طرف جاتی ہیں جو یہاں پہ خود متخون ہیں اور ایک کونے میں ایک چھوٹی مزید بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی پہاڑوں کے بالکل ایند سامنے جو انہی کے لوگوں سے منسلک بتائی جاتی ہے حالانکہ تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان ایک ویران جگہ پہ واقع تھا تاکہ کوئی آبادی یہاں پہ نہیں آسکتی تھی اس کی ایک بڑی وجہات میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کو شاہی قبرستان آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بس ان لوگوں کو ہوتی تھی جو لوگ یہاں پہ تدفین کے لیے آتے تھے یا پھر وہ لوگ جو شاہی خاندان سے منسلک ہوتے تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے قبرستان کے چاروں طرف کچھ پہاڑ واقع ہیں اور آنے کے لیے کچھ ہی روڈز ہیں جو آپ یہاں پہ گوگل میپ کے ذریعے یا اپنے ذریعے اپنی سوچ کے مطابق آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں آئیے آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ یہ قبرستان کتنے وسیرت پہ پھیلا ہوا ہے اندازن یہ قبرستان تقریباً چار کلومیٹر کے اندر بتایا جاتا ہے کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد کچھ قبریں آہستہ آہستہ مدھوم ہو گئی تھی تو ان وجہ سے اوپر اوستے اوپر پودے برجمڈہ شروع ہو گئے اور ایک راستہ سا بننے لگا بقائر جو قبرستان جو انٹیکٹ وہاں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ سامنے ہی چلی جائیں تو کچھ خاندان کی قبریں موجود ہیں جو ہم آپ کو ابھی دکھانے والے وہ قبریں میر سوراب خان اس کے والدین اس کی اولاد اور ان سے منسلک جو خاندان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے ان میں سے یہ قبریں وہاں پہ بتائی جاتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ روڑی کے جو موٹر میں شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ راستہ لے کے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اپنی یہاں پہ ہسٹری کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس پہ لائک ضرور کیجئے گا شکریہ